موسیقی تو دونوں ہی situation کے اندر قانون کی روپ ریکھا بھی अलाग ہے بالکل अब دوستो सबसे पहले तो आभी जान ले कि अगर कोई adult लड़की है यानि वो बालिग है और वह अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जाती है तो कोई अपराद नहीं करती अपनी मर्जी से फैर दरज कराई लड़के ने मेरे साथ शादी का जहासा दे करके और sexual relationship बिल्ड किया और उसकी बाद शादी करने से इंकार कर दिया तो initial stage के उपर पुलीस की तो जो है duty है कि आपको अगर कोई complaint आती है तो अगर आपको प्रतित होता है तो फिर कारवाई करती है लेकिन जो judgment आया था भी हाली के अदर प्रमोद सूर्य भान सिंग वर्सेज स्ट्व अफ महराष्टर के judgment में सुब्रीम कोट ने यह बात कही कि अगर दो adults अपनी सेहमती संबंद बनाते हैं लड़की को ये पता है कि वह उसकी सेहमती से उसके साथ संबंद बना रही है और वो बालिग है इतनी समझ उसकी है वो इतनी परिपक हो है उसे सही और गलत का पता है तो इसी सिदिक अंदर फिर वो बाद में आकर ही कहती है कि साब इसने वेरे इस तरीके की एक्ट किया तो फिर वो अपरात की शेड़ी में काउंट नहीं किया उसमें कंडिशन को जरूर कहा गया था कि सूरिय भान सिंग ने पहले ही बोल दिया था कि मैं शादी नहीं कर सकता उसकी बाद कंटिनुटी बताईए रिलेशन्शिप के अंदर तो वो जज़मेंट सूरिय भान का गूगल पर जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं चाहे तो एक दूसरा पहलू हम देखते हैं कि अगर लड़की ना बालिक है और वो क्यूशन यहीं से उठता है मेरे माइंड के अंदर कि आप लोग कमेंट करते हो कि अगर लड़की की उमर कम है और अथारा वर्ष से कम है तो क्या मैंशादी कर लूँ उस लड़की से देखो मैं बोल रहा हम कही बार बता चुका हूं कि यह लड़की की उमर अथारा वर्ष होना चाहिए और लड़के की कीस वर्ष होना हं करते इक siguiente in اس میں آپ کو میں question کو اس میں include اس نہیں کر رہا ہوں خاص طور پر کیونکہ آپ کا بھی جواب مل جائے آپ کو کہ آپ شادی نہیں کر سکتے اور دوسرا اپرات بھی کر دیتے ہوگر آپ کرتے ہو تو اس طرح کے ایک شلی مان لیجیے کہ کوئی وقتی ایک ہے ایک لڑکی جو کی 18 ورش سے کم کی ایو کی ہے اپنی مرضی سے وہ ایک کے ساتھ جاتی ہے اب اگر کوئی لڑکی کانون میں یہ پوکسو ایک کہتا ہے پوکسو ایکٹ کی تو ہم بادے بات کریں گے ای پی سی کہتی ہے 363 ای پی سی کے اندر کہ اگر کوئی لڑکی جو کی 18 ورش سے کم کی ایو کی ہے تو بینہ اس کے ماتپیتہ کی پرمیشن کے کوئی اس لڑکی کو لے کر کے نہیں جا سکتا اگر لے کر کے جاتا ہے کسی پرکار سے بہلا کر کے فصلہ کر کے پیار میں تو 363 ای پی سی کا وہ اپرات کرتا ہے جس میں سات ورش تک کی سجا اس ورش کو سکتی جو لڑکی کو کیول لے کر کے گیا ہے اگر لے جانا کے بعد کچھ کبھی کبھی ایسے کیس بھی آتے ہیں دیکھنے کو کہ لڑکی کو لے کر کے جاتا ہے ایک لڑکا اور وہ لڑکا پھر ویوش کرتا ہے کسی اور دوسرے دوست کے ساتھ سمبوک کرنے کے لیے لڑکی کو خود تو فیزیکل ہوتا ہی ہے اور اپنے دوست کو بھی اس کے ساتھ فیزیکل کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے تو دھارہ 366 ای آئی پی سی کا وہ اپرات کرتا ہے جس میں دس ورش تک کی سجا ہو سکتی ان دونوں کو اگر اپرات فرمانیت ہو جائے کہ ہاں ان لوگوں نے ایسا ایک کیا ہے اور دھارہ 366 ای پی سی تو جڑنی جڑنی جب آپ نے سمبوک کر لیا ہے تو اب بات آتی ہے کہ دیکھو لڑکی نابالک تھی لڑکی کی کنسینٹ تھی تو اب بھی 366 ای پی سو جڑے گی بلکل 101 پرسنٹ جڑے گی کیونکہ یہاں پہ بات کی گئی ہے پیرینٹس کی اس کے سنرکشک کی سممتی کی اگر پیرینٹس نہیں ہے تو جو بھی اس کا جو بھی اس کا گارڈین ہے اس کی کنسینٹ ضروری تھی کسی ویکتی کے ساتھ جانے کے لیے ہیں اگر وہ اس کی کنسینٹ کے بینہ لے کر گیا ہے اور اس نے پھر لے جانے کے بعد اس کے ساتھ سممد استعاپیت کیا ہے سنگل پرسن نے بھی کیا ہے تو دہارہ 376 ای پی سی کا اپرات کر دیا اس ویکتی نے کم سے کم دس ورش کی سجا پراؤدان کے گیا ہے 376 ای پی سی میں اور ادھیک تم آجیون کار آواز بھی ایسے ویکتی کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہمارے دیش کے اندر پوکسو ایکٹ بھی بنایا گیا ہے اگر کوئی ویکتی کسی لڑکی کو لے جا کر کے یہ کام کرتا ہے جو میں نے بتا دیا ہے اس کے ساتھ لیں گی یعنی سیکشول ہو جاتا ہے تو اسی صدی کے اندر دہارہ 366 پوکسو ایکٹ کی لگتی ہے اگر اس نے اس کے ساتھ بلتکار کیا یا نے اس کے ساتھ سمبند استعاپیت کر لیے تو اور جس میں کم سے کم دسور کی سیاہ پراؤدھان ہے اور ادھیک تم آجیون کار آواز تک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی لڑکا لے کر کے جاتا ہے 333 ڈائی پی سی کے تحت اپرا دھوئی گیا اور اگر وہ اس کے ساتھ سمبھو کی ستاپیت نہیں مدھا سمبند نہیں مناتا سیکشول ریلیشنشپ بیلڈ نہیں ہوتا ان دونوں کی بیچ میں لیکن اگر وہ اس کے شریر کو چھوٹا ہے تو تو بھی جیسے کی یونی کو چھونا گودہ کو چھونا فگر کو چھونا تو ایسی ستی کے اندر دھارہ سات اور آٹھ پوکسو ایکٹ کا ویہ پراث کرتا ہے جس میں کم سے کم تین ویش کی سزا کا پراؤدھان ہے اور پانچ سال تک کی سجا ایسے ویکٹری کو ہو سکتی ہے اور آپ کو میں بتا دوں ایک باری کیسے چیز کہ اگر آپ کسی نابالک لڑکی کے ساتھ کہیں چلے جاتے ہیں اور اس کے پریوار والوں نے یہ فیڈ درج کرا دی اور آپ اپنے اس کے ساتھ سمد استعفید کیا ہے تو یہ مان کے چلنا کم سے کم کم سے کم تین مہینے زمارت نہیں ہوگی آپ کی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے شیطر میں کیس کتنی تیزی سے چلتا ہے لوگ جب تک لڑکی کے بیان نہیں ہوں گے نا کوٹ میں آ کر کے تب تک بیل ہوتی نہیں ہے آپ کی تو یہ میری ایڈوائز رہے گی کہ آپ کو دھیان رکھنا اگر آپ لڑکی جو ہے کنسنٹ سے کرتی ہے آپ کے ساتھ جو کی ایڈلٹ ہے تب بھی ایک بار تو آپ کو پریشانی ہو ہی سکتی ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر ضرور کر دینا اس ویڈیو کو